اچھا جی آپ کا ورڈ سٹارٹ تھا آپ کا بھی ایکسل ہے اور 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 باقی سارے میک میں آپ کا بھی ایکسل ہے باقی آپ کا بھی ایکسل باقی آپ سب کا ورڈ ہے نا آپ تھوڑا پیچھے جاؤ آپ آگیا آپ آگیا ایکسل مالکہ لے جاؤ ٹھیک ہے اور آپ بھی پیچھے جاؤ آپ آگیا آیا نہیں آئی دوسرا کیا نام ہو اس کا ورڈ آپ کا تھا نا ٹھیک ہے ورڈ کو اپن کر لیں لاسٹ لیکچر میں آپ کا کام ہوا تھا جناب اس کا فانٹ چینج کرنا اس کا سائٹ چینج کرنا آگے اس کو یہاں سے ہم مطلب بولڈ کرنا انڈر لائن کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ نیچی ہم کچھ اور ٹولز دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز یہاں پہ لکھ لیں آپ اچھا ایک فارمولہ ہے یعنی جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہو اب آپ نہ تو ایک سنٹینس جلدی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یا آپ مطلب ورڈ ایک یا لائن ایک پر اگر آپ آپ لکھ لو آپ کے پاس ایک آٹومیٹیکلی ایک ٹیکس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہو اور اس پہ آپ اپنی جو سیٹنگ ہے وہ سیکھ سکتے ہو یعنی اب بھی آپ سیکھ رہے ہو سیٹنگ کرنا سمجھا رہی ہے سیٹنگ تو فارمولہ کیا ہے ایکول آگے آر اے اینڈی رینڈ چھوٹی بھی ریکٹ شروع کر دو ایک دباؤ پھر بھی ریکٹ کو بند کر دو تو یہ کیا آ جاتا ہے آٹومیٹیکلی سکرین پہ یہ ٹیکس آ جاتا ہے اب اس کو استعمال کر کے آپ کٹ کپی پیسٹنگ بھی سیکھ سکتے ہو اس کو کٹ کرو کپی کرو پیسٹ کرو ٹھیک ہے اس سے آپ آگے مطلب فانٹ لگانا بھی سیکھ سکتے ہو یعنی یتنی بھی آپ نے سیٹنگ سیکھنی ہے ابھی آپ جو سیکھنے کا پروسس آپ کے پاس ہے اس میں آپ یہ بجائے ایک پیرا گر آپ خود سے لکھنے کے آپ یہ پیرا انسٹ کرو اور اس پہ آپ کام آگے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھنا ہے جناب سب سکریپٹ اینڈ سوپر سکریپٹ کیا ہے سب سکریپٹ اینڈ سب اینڈ سوپر ٹھیک ہے بس یہی لکھ دیتا ہوں سب اینڈ سب کا مہنہ کیا ہوتا ہے چھوٹا اور سوپر مہنہ بڑا سمجھا رہی ہے سب مہنہ اور سوپر مہنہ بڑا اچھا اب آپ نے سب نے تقریبا سائنس کس کس نے پڑھی ہوئی ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہے سائنس آپ نے پڑھی ہوئی ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہے سب نے سائنس پڑھی ہوئی ہے اچھا پانی کا فرمولہ کیا ہوتا ہے اچ ٹو او یہی پانی کا فرمولہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ہوتا ہے یہ جو ٹو ہے یہ اوپر ہوتا ہے یا نیچی ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اور یہ ایکس کی دو ایکس کی جو ہے ٹو یہ کس کس کو پتا ہے کہ یہ اوپر ہوتی ہے کہ نیچے ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے اچھا اب اگر میں اس ٹو کو کروں کلیک اور یہ آ جائے نیچے تو یہ سب ہوگا چھوٹا ہوگا کہ سوپر ہوگا بڑا ہوگا تو میرے پاس یہاں پہ سب والا اپشن کونس ہے یہ والا نیچے والا اور یہ والا کونس ہے اگر میں یہاں پہ کلیک کرتا ہوں تو یہ کدھر آ جائے گا ٹو نیچے یعنی سب مطلب چھوٹا ہو گیا کیے بڑا ہوا ہے چھوٹا ہو گیا نا تو سب مطلب کیا ہے سب سکرپٹ ہوتا ہے کسی ٹیکس کو مطلب چھوٹا کر دینا جیسے آپ کے سامنے یہ ایک زیمپل میں نے دے دی ہے سوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا اگر بڑا کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا اس کا گریڈ اوپر ہو جائے گا تو اگر اس ٹو کو میں کرتا ہوں سلیکٹ اور یہاں سے کر دیتا ہوں تو یہ کدھر چلا گیا نہیں سمجھائی سب اینڈ دھیان آپ کدھر ہونا چاہیے جس کو نہیں سمجھا رہی ہوں ابھی مجھے بتا دے کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی انتہائی سلو آپ کو پڑھا رہا ہوں سب سکرپٹ اینڈ حافظ آپ کلیر ہوگی بات ٹھیک ہے اب یہ دیکھو میں نے یہ ٹو لکھنے کے بعد یہ اوپر ہی سیٹ ہوا ہوا ایسا ہی نا یہ دیکھ لو اوپر ہی یہ سیٹ ہوا ہوئے اب اس کو میں نے نیچے کرنا ہے تو یہاں سے میں نے یہ والا جو اس کا بٹن ہے یہ جو کلک کا دبانا ہے اور پھر یہ نیچے آ جائے گا نہیں سمجھائے یعنی آپ نے اس کو مطلب سب یا سپر سکرپٹ کرنے کے بعد پھر اس کو آپ نے نیچے بھی کرنا ہوتا ہے ایسا ہی نا ٹھیک ہے اچھا اب نیچے آ جائے اچھا آگے آپ کے پاس یہ ایک آپشن ہے اس میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم نے کچھ آن لائن کام کر رہتے ہیں یا ہم ورڈ میں ہی اپنی فائل کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کراس کرنا اوپر لائن لگانا یا یہ چیز مجھے نہیں چاہیے ایسی ہوتا ہے نا ارٹیکالز میں یا مطلب اسائنمیٹ میں آپ کے جب ٹیچرز وہ اسائنمیٹ چیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے یہ چیزیں نہیں لکھنی تھی تو ہم اگر اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کے اوپر یہ والا جو ٹول ہمارے پاس ہے اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھو کیا ہو گئے اب اس کا مطلب کہہ ہے کہ یہ والا ٹیکس مجھے نہیں چاہیے سمجھ آگئے یہ آن لائن جب کام کر رہے ہوتے ہیں تب ایسا آن لائن ورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں ہم کام کرنے ہیں یا ٹیچر جب اسائنمیٹ چیک کرتے ہیں یا آرٹیکل وغیرہ یا جو بھی آپ کے تیسی چیک کیے جاتے ہیں اس میں وہ سم ٹیمز ایسی لائن لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیکس یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا یہ ضروری نہیں ہے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آرہا ہے چینج کیس کیا ہے چینج چینج کیس کیا چیز ہے کیا لفظ ہے چینج کیس اگر یہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ جو پیرا گراف چھوٹا سا بنا ہوا ہے اب دیکھو اس میں ہمارے پاس جو ہمارا پیرا گراف ہے یا ہمارے پاس جب بھی ایک فول سٹاپ کے بعد نیا سنٹین شروع ہو رہا ہے اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ بڑا ہے نا پہلا الفاویٹ بڑا ہے نا جیسے ویڈیو ہی ہے تو ویڈیو کا وی کیا ہے بڑا ہے آگے ون ہے تو و کیا ہے آگے یو ہے تو و کیا ہے یعنی ڈاٹ یعنی فول سٹاپ کے بعد جو ورڈ آٹومیٹیکلی آپ کی لائن یا آپ کا سنٹین سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جو پہلا الفاویٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی ہی بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی نا اب اگر میں یہ چاہوں کہ یہ لکھنے کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ یار یہ تو میں نے سارا بڑا لکھنا تھا یعنی یہ پیرا گراف میں نے سارا بڑا یعنی کیپیٹل بڑا مطلب چھوٹا مطلب سمال اگر سارا چھوٹا لکھنا ہے تو آپ کو بعد میں خیال ہے جی میں نے سارا بڑا لکھ دیا ہے اب تو مجھے سارا چھوٹا کرنا ہے اب دوبارہ وہ ڈلیٹ کر کے آپ کو دوبارہ نہیں لکھنا پڑے گا جسٹ آپ اس کا کیا کر دیں گے جو کیس ہے وہ چینج کر دیں گے اگر یہ فنکشن نانا ہوتا تو پھر مطلب بڑی پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا کہ اگر ہم نے کوئی چیز لکھ دی ہے اور ہم نے وہ دوبارہ لکھنی ہے تو پھر زیری بات ہمیں وہ کیا اس کو مٹا کہ اس کو ختم کر کے دوبارہ ہمیں حافظہ وہ لکھنا پڑنی تھی ایسے نہیں ہونا تھا تو اگر میں اس کو کروں سیلیکٹ اگر میں اس کو کروں اور یہاں پہ آ جاؤں چینج کیس پہ پہلا کیا سنٹینس کیس جو آلریڈی یہاں پہ لگا ہوئے کہ ہر سنٹینس کا پہلا جو الفہ بیٹا وہ کیا ہوگا بڑا ہوگا دوسرا کیا ہے لور یعنی چھوٹا اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں نا لور تو دیکھو ہر ایک جو الفہ بیٹا پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چاہے وہ فل سٹاپ کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے دیکھو وہ کیا ہو گیا چھوٹا نہیں ہو گیا یعنی اب یہاں پہ آپ کو بڑا ورڈ لکھا وہ نظر آ رہا ہے نہیں نہ آ رہا اچھا اگر میں یہیں پہ آتا ہوں اور کر دیتا ہوں اب پر کیا کر دیتا ہوں لیکن پہلے آپ نے کیا کرنا اس کو سیلیکٹ کرنا کوئی بھی مطلب آپ نے کام کرنا اب کیا سارا ہو گیا آٹومیٹیکل ہی ہو گیا کہ میں نے کیا کوئی جسٹ وہاں سے آپ نے چینج جو ہے وہ کیس اس کا کیا تو ہو گیا اگر یہ نافق نہیں ہوتا پھر مجھے یہ سارا پیرا گراف لکھنا پڑنا تھا ایسی نہیں ہے اچھا جی آگے نیچے آ جاؤ تو کپیٹلائز ایچ ورڈ ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ ہر ورڈ کا پہلا جو الفابیٹ ہے وہ بڑا ہے ویڈیو کا پی کا پروائیڈز کا پی بڑا پاور فل کا وے کا ہم یہ والا جو سنٹینس یا یہ جو کیس ہے یہ ہم یوز نہیں کرتے کہ ہر ورڈ کا پہلا جو بڑا کرتے جاؤ بلکہ ہر سنٹینس کا پہلا جو الفابیٹ ہوتا وہ بڑا لکھا جاتا ایسے نہیں ہوتا یہ بھی ہم نہیں یوز کرتے اس سے نیچے آ جائیں ٹوگل کیس یہ کیا ہے ٹوگل اب ٹوگل میں کیا ہوا کہ پہلا چھوٹا اگر واقعی سارے ایسا کبھی یوز کیا آپ نے ٹوگل کیس کبھی آپ نے یوز کیا کہ پہلا چھوٹا اور آگے سارے بڑے ہوں ایسا کبھی یوز کیا آپ نے نہیں کرتے تو ہم یوز کرتے ہیں میکسیمم سنٹینس کیس کیا یوز کرتے ہیں سنٹینس کیس کہ ہر جو سنٹینس ہوگا اس کا پہلا بڑا ہوگا اور باقی سارے چھوٹی ہوں گے اس کے ساتھ ایک اور آپشن آپ کو بتا دیتا ہوں کلر لگانا کیا لگانا ٹیکس کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کا کوئی آپ نے کلر لگا دینا ہے نہیں سمجھائے سب سے پہلے ٹیکس کو کیا کریں گے سلیکٹ then آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کا کلر بغیرہ چینج کیا جا سکتا ہے جس کو نہیں سمجھائی وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں تھک ہوگا اور کال انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے